جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم آپ کی ساتھ شیئر کرنے والے ہیں چکن کری کی ریسپی تو یہ بہت ہی ٹیشٹی لا جواب سی ڈیش بن کے تیار ہوتی ہے کھانے میں بہت ہی لا جواب ہیں تو چلی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے چکن کو ہم نے دھوک اچھے سے کلین کر لیا پانی سٹھنڈ کر لیا ہم اس میں ٹیسٹ کے سب سے نمک کریں گے ایک چمچ ہم ادھرک کا پیشٹ ایٹ کریں گے ایک چمچ لیسن کا پیشٹ ایٹ کریں گے آدھا چمچ ہم حلدی ایٹ کریں گے ایک چمچ لال مرچ کا پورا ایٹ کریں گے ایک چمچ دھنیا پورا ایٹ کریں گے ایک چمچ بھونے کٹے دوے زیرے کا پورا ایٹ کریں گے کسوری میتھی کو ہم نے ڈرائی روست کر کے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے وہ ڈال دیں گے اسے فلیورٹ اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو ہمیں بہت اچھے سے ملا لینا ہے تاکہ اس کا کلر بہت اچھا سا آ جائے اور مسائلے جو ہے چکن پہ بہت اچھے سے مل جائے اب ہم کڑاہی میں کوکنگ آئل اٹ کریں گے آئل اپنے حساب سے لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ اب ہم اس میں دو پیاس کٹ کر کے ڈالیں گے پیاس کو ہمیں بہت اچھے سے چلا چلا کے اسے ہمیں گولڈن براؤن کرنا ہے جلانا بلکل بھی نہیں ہے اور ہم اس طرح سے پیاس کو جو ہے چلا چلا کے اس طرح سے فرائے کرتے ہیں تو بہت اچھے سے کرسپی بنتی ہے اور اندر سے پہلے پکتی ہے بعد میں اوپر سے اگر ہم ڈال کے چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیاس اوپر اوپر جل جاتی ہے اور ہمارا بریستہ بلکل نارم بنتا ہے تو ہم بریستہ بھی اسی طرح سے بناتے ہیں بس اس طرح سے ہمیں چلا چلا کے فرائے کرنا ہے لوٹو ہائے فلم پہ اگر ہم فل فلم پہ کریں گے تو اوپر اوپر جل جائے گی اور ہماری پیاس جو ہے وہ بلکل کالی ہو جائے گی بلیک پڑ جائے گی اس طرح سے دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے بس یہ بلکل تیار ہو گئی ہم اس میں میرینیشن کیا ہوا چکن ایٹ کریں گے چکن آپ دیکھ سکتے ہو کتنا اچھا کلر آیا ہے اب ہمیں چکن کو پیاس کے ساتھ بہت اچھے سے ملانا ہے کیونکہ یہ پیاس جو ہے وہ میلٹ ہو جائے گی اور ہمارا گریوی سیکھا بن جائے گا تو ہمیں پیاس کو بہت اچھے سے ملانا ہے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی اور کمنٹ ضرور کریے ہمیں تو دیکھیں بہت اچھے سے مل گیا اب ہم اسے ڈھک دیں گے جو چکن کا پانی ہے وہ نکل جائے اس سے پیاس ہماری بلکل سوفٹ ہو جائے گی میلٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں بہت اچھے سے پیاس میلٹ ہو جائے گی ہے ابھی چکن نے بہت چھوڑا ہے کیونکہ ہمارا چکن بہت فیٹی تھا اب ہم اس میں دو ٹماٹر کا پیسٹ ایٹ کریں گے اب اس میں ٹماٹو پیوری بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ فریش ٹماٹر کا بھی اچھا بنتا ہے تو ہمیں انہیں بہت اچھے سے ملا لینا ہے ٹماٹر اور چکن اور جو مسالے ہیں وہ بہت اچھے سے مل جائے ہمیں اس طرح سے ملانا ہے ہم اس پیچولا کی مدد سے اس لئے ملاتے ہیں کہ چکن ہمارا ٹوٹنا نہیں چاہیے چکن ٹوٹ گیا تو ہماری ڈیش خراب ہو جاتی ہے اسے ڈھک کے ہم نے بہت اچھے سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیا ہے اب جو ٹماٹر ہے وہ بلکل پک چکے ہیں مسالے بھی خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو آئل سپریٹ ہو گیا ہے اور پیاس جو ہے وہ بلکل میلٹ ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ اٹ کریں گے گرم مسالے سے فلیور ٹیس اور خوشبو بہت اچھی آتی باد میں ڈالنے سے تو گرم مسالوں کو ہمیں بہت اچھے سے ملا لینا ہے اور یہ ہم چکن کوکونٹ ملک بنا رہے ہیں تو ہم اس میں کوکونٹ کا ملک اٹ کریں گے تو کوکونٹ ملک ہم یہ فریش گھر پہ نکالے ہیں ہمیں بس کیا کرنا ہے کوکونٹ کو کٹ کر کے ہمیں مکسر جار میں ڈالنا ہے پہلے اسے پاوڈر فارم میں بنانا ہے پھر ہمیں اس میں پانی ڈال کے لیکویٹ فارم میں بنانا ہے پھر جب وہ بہت اچھے سے بارک ہو جائے گا تو ہمیں چاہ کی چھنی سے چھان لینا ہے تو ہمارا کوکونٹ ملک بہت اچھے بن کے تیار ہوگا اس سے ہماری گریوی بہت اچھے بنتی ہے اور کوکونٹ ملک جو ہے وہ ریڈی میٹ بھی ملتا ہے لیکن ہم ساری چیزیں گھر پہ ہی کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو چکن بھی اچھے سے گل چکا ہے ہمارا گریوی بہت اچھا بن کے تیار ہوا ہے اور خوشبو بہت اچھے ہری کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ہم ہم آپ لوگوں سے پیچھ میں زرب ہمیں اچھے سے ملانا ہے اب ہم کسوری میتھی کو ڈرائی روشت کر کے رکھے ہیں پہلے ہم اس میں پانی آٹ کریں گے تھوڑا کیونکہ ہمیں گریوی کو تھوڑا پتلا رکھنا ہے کسوری میتھی کو ڈرائی روشت کر کے رکھے کسوری میتھی پہلے بھی ڈالے تھے ہم بعد میں بھی ڈالیں گے تو ہمارا موبائل جو ہے وہ ابھی بنا نہیں ہے اس لئے ہم آپ لوگوں کو ریپلائی تھوڑا آگے پیچھے دیتے تو آپ لوگ برا بلکل بھی مت مانیے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ بہت اچھا گریوی بڑھ کے تیار ہوگیا اور یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اور بھی گاڑا ہوگا ابھی کسوری میتھی کو ہم نے ڈرائی روشت کیا ہے ہاتھوں سے کرش کر لیا ہے تو اتنا اچھا کلر آتا ہے اگر ہم اکھی اکھی ڈال دیں گے تو بلکل کچھرے جیسا ہو جائے گا ہمارے گریوی میں تو اسے ہمیں ہلکا سا بس ڈرائی روشت کرنا ہے اور ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دینا ہے کسوری میتھی کا ٹیسٹ اور فلیور بہت اچھا آتا ہے ہمارے گریوی میں ایک جانس ہی آ جاتی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی آپ دیکھ سکتے ہو اس کا گریوی دیکھ سکتے ہو ٹیسٹی بہت ہے یہ اگر کوئی کاجو نہیں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں ڈالنا چاہتا ہے تو انہیں ہم بہت ہی ایزی کری بتا دیئے ہے کہ ہم کوکو نٹ سے بھی بنا سکتے ہیں اسے ٹومیٹو کے ساتھ تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی لاجواب سے ڈیشپن کے تیار ہوئے اسے ہم دو مینٹ کے لئے ڈھگ دیں گے اور دو مینٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے ہمارا آئل سپریٹ ہو گیا ہے پورا چکن کے قریبے جو ہے آئل آ گیا ہے اب ہم اسے سرف کر کے بتائیں گے یہ دیکھئے بہت ہی لاجواب سے ڈیشپن کے تیار ہوئی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے یہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ کیسی ہوگی ٹیسٹ بہت اچھا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھئے اور ناریل کا جو کوکونٹ کا فلیور وہ بھی بہت اچھا آتا ہے اور ہم اکھا کا ناریل ڈال دیں گے تو ایسے گریوی خراب لگتا ہے لیکن اس کا کوکونٹ کا ملک ڈالیں گے تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے گریوی بھی بہت سوفٹ رہتی ہے ہماری تو آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی لاجواب سے ڈیشپن کے تیار ہوئی ہے اور ہمارا جو چکن ہے وہ بھی کل چکا ہے اسے آپ پتلی روٹی کے ساتھ بینہ تیل گھی کی پتلی سادھی روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہو بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور ہم پلین رائس کے ساتھ بھی سے کھا سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی مہمان آگئے تو ہمیں زیادہ کونٹریٹی میں گریوی بنانا ہے تو بہت ہی جلدی ہم بہت ہی لاجواب سے ڈیشپن کے تیار کر سکتے ہیں اور یہ بلکل ایزی ہے اور کوئی چیز ہم نے زیادہ نہیں ڈالی ہے لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی ہے تو یہ دیکھئے تو ہماری اور بھی چکن کی بہت ساری ڈیش ہم نے ڈالی ہے آپ لوگ ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہو چکن کورمے کی بڑے کے کورمے کی سب ریسے پی ہے تو دیکھئے بہت ہی لاجواب سے ڈیشپن کے تیار ہو گئی ہے کھانے میں بہت ٹیسٹی آپ لوگ ٹرائے ضرور کریے تو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ویڈیو کو لائک بھی ہمیں کمنٹ ضرور کریے کہ ہماری ڈیش آپ کو کیسی لگتی ہے تو سبسکرائب کریں رکسار کچن کو بیل ایکن ضرور دبائیں اللہ حافظ